موسیقی گلر گھٹی رام نگر حال میریناک کے خلاب چھڑ چھاڑ وہ دورچار کرنے کا آروپ لگائے تھے جس کی تحریر پولیس کو دی گئی تھی پولیس نے تحریر کے آدھار پر آروپی کے خلاب بیوین دھاراؤں میں ماملہ پنچگرت کر پولیس ادکشک لوکیسور سنگھ کے آدھے سانوسار تھانا دیکس پرتاب سنگھ میگے کے نیترط میں گھٹی ٹیم دوارہ سگن چکنگ افیان چلا کر آروپی گرفتار کر لیا بتایا گیا ہے کہ آروپی حلدوانی کو بھاگنے کا پریاس کر رہا تھا آروپی گرفتار کرنے والے ٹیم میں ایسائی کی سورپنٹ ایسائی میناک سیدیو سہیت مہان سنگھ راجو پوری سوریندر دانو پولیس کرمی سامل تھے پیتھوڑاگر جنپد مکھیالائے میں رائیوار کو سموگاؤں کی بیبھین پدوں پر پرکشہ دینے جا رہے ابھیارتیاں کو جام کے کارن خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جنپد مکھیالائے کے کنیو رائی کا لکسیمان سنگھ مہر مہاوید یالائی سہیت انی کے اندروں کو جا رہے ابھیارتیاں کو جام کی سمجھے کا سامنا کرنا پڑا پانڈے گام سے جائے سی کے اور جانے والے ابھیارتیاں اور ڈیوٹی پر جا رہے کرمیوں سہیت انی لوگ آدھے گھنٹے سے ادھک سمائے تک جام میں فسے رہے جس کارن دونوں اور درجانہ وہانوں کی لمبی کتار لگ گئی جام بے تردیب کھڑے وہانوں کی کارن لگا تھا جام لگنے سے کئی ابھیارتی اپنے دوپہیاں وہان سے بجٹی کے راستے کالیج گیٹ کے پاس پہنچے تو کئی نے وہان وہیں کھڑا کر پیدل ہی سینٹر کو جانا اوچیت سمجھا آدھے گھنٹے بعد جام کھلنے کے بعد یا تایت سوچار ہو سکا وہ ابھیارتیاں نے رہت کی سانس لی پرکشا کے اندروں میں جام میں فسنے کے کارن ایک ساتھ پہنچے ابھیارتیاں کو پرویس کے لیے لمبی کتار میں کھڑا رہنا پڑا پیدھاراگر کے بیلتڑی پہنچ کر بیدھائک چندرہ پنت نے اسوگ نگر بیلتڑی سڑک کی مانگ کو لے کر بیتے دنوں سے آندولن رد رامینہ کو مارگ سوکرد ہونے کے لیے پہلی قسط کے روپ میں تیرے لاکی سکرد ہونے کی جانکاری دینے کے ساتھ آندولن کو سماپت کروایا پیدھائک پنتر نے بتایا کہ وہ اس مارگوں کو سکرد کرانے کے لیے بیتے دنوں سے لگاتار پریاز رہی ہیں تکنی کی کارنوں کے چلتے کچھ بھی لمب ہو گیا تھا جسے سچیو سے وارتہ کر دور کرا لیا گیا ہے مارگ نرمان کے لیے پہلی قسط جاری ہو چکی ہے مارگ نرمان کو لے کر سمبندیت اتکاریاں کو نردیز بھی جاری کیے گئے ہیں سیگ رہی کارے شروع ہو جائے گا جانکاری دینے کر پرانت آندولن کاریوں کو جوس پلا کر آندولن سماپت کروایا گیا اس موقع پر اسوگ برچ کندن بورا نارین زنگ ایر گریز جوسی کھڑک چند بھون جوسی کرپال ولدیا کومل میتا للی جوسی سہید کئی لوگ موجود تھے پیتھارا گڑ میں ایک بردہ محلہ نے اپنے ناتینی کے ساتھ ڈی ایم کا ریلے پہنچ کر جلادکاری سے مدد کی گوہار لگائی ہے میتے دیوہ سے ایک بجورک محلہ ماسوموں کے ساتھ کلیکٹریٹ پہنچی جہاں پر جلادکاری ڈاکٹر آسیس چوہان سے بیٹھ کر اپنی بیتا سنائی بردہ نے بتایا کہ تین مہاپورو نگر کے سزمندر کے نکڑ بردہ کا پوتر مرتوستہ میں ملا تھا اور گھر کا پورا سامان جل گیا تھا ساتھ ہی دروازے آتی بھی جل کر راک ہو گئے تھے برد بیتی کی پتنی کو پتی کی ہتھیا وہ آگ لگان کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا تھا جو جیل میں دن بیتا رہی ہے بردہ نے بتایا کہ اب ماسوم بچوں کی جمہداری ان کے سر پر ہے اور ان کا سواستہ بھی خراب رہتا ہے انہوں نے جلادکاری سے گوہار لگاتے ہوئے دونوں ماسوم بچوں کی سکشہ آدھی وہ گھر میں جلے دروازے لکڑی آدھی کی بیوستہ کیے جانے کی مانگ کی جس پر جلادکاری نے دروازے آدھی لگانے کو لے کر اب جلادکاری کو آوشک نردیش دیئے وہ انہیں سمشیاؤں کے نستاران کے لئے بھی بھروسہ دلائیا ہمارے چینل پر نیامیت سمچار سننے کے لئے وہ پیتھارا کار سمچار گروپ ورٹس ایپ اور ٹیلی گرام سے جڑنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب لائک و سیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دھنیباد